اسلام علیکم ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھے گا اور ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک لازمی کیجئے گا تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اہم تین اپڈیٹ کی جانی یوکے میں رہنے والے ان لیگل امیگرنٹ کے حق میں ایک اور آواز بلند ہو گئی ہے تو اب یوکے کے ان لیگل امیگرنٹ کے لیے پوپ نے بھی آواز کو بلند کیا ہے تو اب پوپ کی جانب سے بھی یوکے کی حکومت کو مطالبہ کر دیا گیا ہے کہ جو یوکے میں مجود ان لیگل امیگرنٹ ہیں تو ان کو یوکے میں امنیسٹی دی جائے اس کے علاوہ پوپ نے اہم مطالبہ پوری دنیا میں مجود ان لیگل امیگرنٹس کے لیے بھی کیا ہے یعنی کہ انہوں نے اپنی آواز اٹھائی ہے اور سپیشلی یوکے کے ان لیگل امیگرنٹس سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا ہے کہ یوکے میں کافی زیادہ لوگ کافی لمبے عرصے سے ان لیگل لائف گزار رہے ہیں تو لہٰذا ان کو لیگل سٹیٹس دیا جائے ان کے لیے منیسٹی کو اوپن کیا جائے اس کے علاوہ جو بھی پوپ اس عوضے پر آتا ہے تو ان کے امیگرنٹس سے متعلق اچھے نظریے اور فیصلے ہوتے ہیں اس کے علاوہ مزید یہ کہ جیسا کہ یوکے میں پٹیشن امنیسٹی کے حوالے سے چلائی گئی ہے جس پر اب تقریباً انقریب جو سگنیچرز کی لیمٹ رکھی ہوئی تھی وہ کمپلیٹ ہونے والی ہے تو جب یہ ایک لاکھ سائن مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر پوری امید یہ ہے کہ یوکے ان لیگل امیگرنٹ کو ضرور خوش خبری سنائے گا اس لیے ابھی تک جن لوگوں نے پٹیشن پر سائن نہیں کیے وہ بھی سائن کریں تاکہ یوکے میں بھی جلدی امنیسٹی کی اناؤنسمنٹ کی جائے اس کے علاوہ اب پوپ نے بھی اپنی آواز کو بلند کر دیا ہے ان لیگل امیگرنٹس کے لیے اور حکومت سے سپیشلی مطالبہ کیا ہے یوکے کے ان لیگل امیگرنٹ کے حوالے سے کہ ان کو امنیسٹی دی جائے ان کو لیگل کیا جائے تو یہ تھی اہم خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے امید کرتی ہوں کہ پسند آئی ہوگی پھر ملتی ہوں آپ سب سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک آپ سب اپنا بہت خیار رکھے گا تھائنگ کیو خدا حافظ